ایلو ایرون ویلکم ٹو ڈاک آج کی ویڈیو آپ کے لئے بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرانی علماری ہیں جس میں نیچے دراز بھی باہر کے سائٹ پہ ہیں پلے لگے ہوئے ہیں سب کے ایجز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ برا حال ہیں اس کے ہم نے رینوینشن کی ہے یعنی اوپر کا ہم نے سارا نیا کیا ہوا ہے اور اس پر جو کوسٹ آئی ہے اور جس طریقے سے ہم نے کیا ہے ساری اس ویڈیو میں آپ ڈیٹیل دیکھیں گے سب سے پہر آپ یہاں پر دیکھیں ہم پلے ہٹا رہے ہیں جو کبزوں کے ساتھ لگائیں گے ہیں سکرو ہم اس کے کھول رہے ہیں جو سکرو ڈرائیور ہیں الیکٹرک اسی کے مندد سے کھول رہے ہیں اس کی جو کبٹ ہیں یہ اصل میں بہت زیادہ پرانی ہو گئی تھی بھی اس پر کلر کیا گیا تھا اور یہ اس کا جو میٹریل ہے وہ ایم ڈی اف لاسانی ہے اس کی جو سائز کے اگر ہم بات کریں تو اس کی ہیٹ آٹھ فٹ ہے اور اس کی جو جو چھوڑائی ہے وہ چھے فٹ ہے اور ڈیپ علماری کا جو ہوتا ہے اکیس سے بائیس انچ یا اکیس بیس انچ تک ہوتا ہے سارے پلے ہٹا کر اس کے جو ایجز ٹکر ہیں علماری کے ان پر ہم گرینڈر اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے کلر کیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پر اگر ہم ابھی اس پر اگر کوئی پی وی سی لگاتے کوئی فارمیکل لگاتے تو اس کی مضبوطی نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم نے اس پر کلنڈر مارا تاکہ اس کا کلر سارا اتر جائے سارا کلر اتار دینے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا پھر ہاتھ کا رنگ مار لگایا اچھی طریقے سے فنیشنگ کی اور پھر اس کے بعد جا کر اس پر ہم نے جو سمت بون ہوتا ہے یا سیمنٹ ٹیکس بھی کہا جاتا ہے اس کو اس کو اپلائی کیا ہم نے دیکھیں اچھا خاصا ہم نے یہاں سے کلر اتارا ہے گرنڈر کی مدد سے اتار رہے ہیں تاکہ جلدی بھی ہو جائے اور پروپر طریقے سے کام ہو جائے تو یہ گر کے اندر ہی کیا جا رہا ہے جس کسٹومر کا دائی ہے اور یہاں پر دیکھیں سب پی وی سی اب اپلائی کر رہے ہیں اور جہاں پر ہمیں سیمنٹ ٹیکس کی ضرورت تھی وہ ہم نے لگا دی اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا البتہ ہم آپ کو سب بیسک بتا رہے ہیں یہ ساری جو ہماری ڈیڑھ انچ کی پی وی سی ہیں وہ ہم نے لگا دی چونکہ یہاں پر انہوں نے ایک فریم بھی لگایا تھا جس کی وجہ سے ہمیں تین انچ کی موٹی پی وی سی لگانی پڑ رہی ہیں پی وی سی ہماری سیم اسی کلر کی شیٹ کا ہے جو ڈارک گری کلر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یہ اندور لاسانی کی شیٹ کا ایک کلر ہے اسی کی شیٹ سے ہم نے اس کے پلے بنایا ہے یہ ساری جگہ پر جب پی وی سی اپلائی کریں گے تو اس کے ایجیس کو پھر ہم کارٹ دیں گے یہ بہت ہی کم بجٹ میں آپ کی پرانی علمانی بلکل نہیں جیسی ہو جاتی ہے تو یہ بہت انٹرسٹیڈ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا بجٹ اگر کم ہو یا جن کے پاس اگر ہوں تو وہ کہا رہے ہیں خام خام ہے کیوں ہم 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 ہماری علمانی بلکل صحیح ہے ہم یا تو کلر چینج کروانا چاہ رہے ہیں باہر باہر سے ہماری کلر چینج ہو جائے ہیں یا یہ کہ باہر کے پلے خراب ہو یا باہر کا شیب ان کو پسند نہ آ رہا ہوں تو اس کو چینج کر سکتا ہے کتنا کوسٹ آتا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں تو کس طرح کیا جاتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اس کے ہم نے پلے ہٹا دیں اور پلے ہم نے کٹوا چکے ہماری ورک شاپ پہ اس کے کٹنگ ہو چکی ہے ہم لاکر یہاں پر سائٹ پہ ہم نے رکھے ہیں ابھی صرف یہ ہے کہ پی وی سی کی اپلائنگ کے بعد ہم اس کو یہاں پر وہ کر لیں گے بس لگا دیں گے یہ پی وی سی کو ہم کٹ رہے ہیں یہاں سے کٹر سے اور اب اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں نیچے کی طرف جاتے ہوئے جیسے یہ ساری اچھا یہ ساری کٹنگ ہم کر لیں گے فنیشنگ ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کے پلے جو ہے نا وہ چھڑا دیں گے اس کی سائز کے اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم نے بتا چکے بھی چھے بھائی آٹھ فیٹ کی ہیں اور اس پر ہماری رینویشن کی صرف دو شیٹے لگی ہیں جس کے پلے ہم نے کٹے ہیں اس فرن فرن کی دو شیٹے ایک شیٹ کی قیمت اندل اللہ ثانی کی تو اٹھاریس سو روپے کی عاملہ جو نہ ساریا تھی نیو بوٹ کی وہ تقریباً چار ہزار ایک سو چار ہزار دو سو یا چار ہزار کوئی انتاریس سو کبھی ہوتا ہے دیس یہ دہ کر یہ ابھی نئے پلے لگ رہے ہیں سب جگہ لگ چکے ہیں صرف اوپر کا ایک پلہ رہتا ہے اس کو میں یہاں پر ابھی ہم یہ سارے پلے لگ چکے ہیں çon آی کا here ایک اگر اگر کرتے ہیں تو تقریباً آپ کا جو کو سٹ آتا ہے وہ اٹھاریس سووت سو یا ہرٹ میدہ جن میں اکر اپنس ہزار روپے جان پاہ رکھنا darling دوہزار بے اسی سریز بارہ ہزار ہو گئے اور لیبر آپ سے بارہ سے پندر ہزار تیرہ ہزار بارہ سے پندر کے دن میں جو کارپرنٹر اسی ساب سے دیا جاتا ہے کام کو دیکھ کر اس کے پرانی اس کے دیکھا جاتا ہے یعنی ایک پرانی علماری آپ کی چھے بائی آرٹ کی تقریباً اگر اچھی خیٹے اور سارے کام کر کے تقریباً آپ کی یہ بائیس بیس ہزار کے اندر یہ اس طرح کی فنیشنگ ہو جاتی ہیں اچھے بائی آٹ کی انواری پچھے سہزار تک جس طرح میٹریل ہوں تینکیو فر وقت